ایم دی ٹیچر آف اسلامیات اور میرا مضمون ہے اسلامیات اور میری کلاس ہے نائنٹ آئیں اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں اس کتاب کے تین حصے ہیں یہ کتاب تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہے پہلا حصہ جو ہے وہ صورت الانفال کا ہے دوسرا حصہ جو ہے وہ احادیث کا ہے اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اس کے ٹوپک ہیں آئیں ہم جو اس کا سب سے اہم حصہ ہے وہ صورت الانفال کا ہے آئیں ہم صورت الانفال پڑھتے ہیں انفالو کے میں نے کہتے ہیں مالِ غنیمت اس کا نام مالِ غنیمت کیوں ہے جب مسلمان اور کافروں کے درمیان غزوہ بدق ہوا اور مسلمان وہ غزوہ جیت گئے تو کافر جو تھے وہ اپنا بہت سارا سمان جو تھے وہ میدان جنگ میں چھوڑ کر چلے گئے وہ جو میدان جنگ میں دشمن سمان چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مالِ غنیمت اب جب وہاں پر بہت سارا مال کٹھا ہو گیا تو آگے کیا ہوا کہ اب اس کی تقسیم کا وقت آ گیا اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار اس کی تقسیم کے بارے میں پوچھنے لگ گئے اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے تب انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی طرف سے پھر یہ سورت جو تھی وہ نازل ہوئی وہ کیا نام اس سورت کا سورت الانفال آئے ہم ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے آئے ہم ہم اس سورت کی طرف چلتے ہیں یس علونہ کا یس علونہ کہتے ہیں درافت کرنا یا پوچھنا ان سے الانفالو مال غنیمت اب جیسے میں نے بتایا تھا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کلی کہہ دیجئے الانفالو مال غنیمت للہ ہی اللہ کا ہے واؤ واؤ کے میننگو تے ہیں اور رسولو رسول کا ہے کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور رسول کا ہے فا پس اتاکو ڈرو اللہ ہو اللہ سے پس اللہ سے ڈرو واؤ اور اصرہ صلح کروا دو زاتہ بینکم اپنے درمیان اپنے درمیان صلح رکھو یا اپنے درمیان صلح کروا اب پہلی لائن مکمل ہوگی اس کا با مہابرہ ترجمہ کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور رسول کا ہے پس اللہ سے ڈرو اور ان کے درمیان صلح رکھو واؤ اور آتی ہو اتاعت کرو اللہ ہو اللہ کی واؤ اور رسول ہو اور اس کے رسول کی اللہ اور اس کے رسول کی اتاعت کرو اگر تم مومنی اگر تم مومن ہو اللہ اور اس کے رسول کی اتاعت کرو اگر تم مومن ہو اب ایک آیت جس کی ختم ہو گئی جس میں ایک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہد آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور رسول کا ہے پس اللہ صدر ہو اور اپنے درمیان صلح رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اتاعت کرو یا حکم مانو اگر تم مومن ہو اب بہتری آیت کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ یہاں پہ سچے مومن کی خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ سچے مومن میں کتنی خوبیاں ہوتی ہیں اِنَّمَا دَرْحَقِقَتَ الْمُومِنِنَا مُومِنَ اللہ زینا جو اِزَا جَبْ ذُكْرُ ذِكْر کیا جاتا ہے اللہو اللہ کا یعنی مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے واجہ اللہ تو در جاتے ہیں قلوب ہم قلوب کہتے ہیں دل کو ہم ان کے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں واؤ اور اِزَا جَبْ تُلِتُ تلاوت کی جاتی ہیں اِلَيْهِمْ اُن کے سامنے اَيَاتُ آیَات اور جب قرآن پاک کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں زیادہ تو ہم بڑھ جاتا ہے ایمان اِمان تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اب دو خوبی ہم نے پڑھ لی پہلی کیا ہے کہ مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں دوسری ہے کہ جب قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے واؤ اور اِلَا پر ربی ہم اپنے رب پر یا توقع لونہ وہ بھروسہ کرتے ہیں وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں تین مکمل ہوگی اب ہم اس کے عبام حاورہ ترجمہ کریں گے مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں جب قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اب ہم تیسری کی طرف چلتے ہیں اللہ زینہ جو یقیمو قائم کرتے ہیں صلاة نماز اور جو نماز قائم کرتے ہیں واؤ اور ممامے سے رزقانہم جو ہم نے ان کو یعنی جو اللہ نے ان کو رزق دیا یونفی کونہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اب دو اور ہمیں پتہ چل گئی کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اب پانچ خوبیاں ان کی مکمل ہو گئیں اب ہم نے نیکس پڑھنا ہے کہ ان کے لئے اللہ کے پاس کیا کیا ہے الائی کا یہی لوگ ہم المومنینہ مومن حقون سچے ہیں یہی سچے مومن ہیں کون جن کی خوبیاں ہم اوپر پڑھ چکے ہیں یہی سچے مومن ہیں لاہم ان کے لئے درجاتن درجیں واؤ اور مقفراتن بخشیش ہے واؤ اور رزقن رزق ہے قریم ان عزت والا اور عزت والی روزی ہے یعنی جو سچے مومن ہیں ان کے لئے اللہ کے پاس درجیں ہیں ان کے بخشیش ہے اور عزت کی روزی ہے اب ہماری چار آیات جو تھی وہ مکمل ہوگی ہم پانچ مین کی طرف چلتے ہیں کاما جیسا کہ اخراجہ کا نکالا آپ کو ربو کا تمہارے رب نے جیسا کہ تمہارے رب نے تم کو نکالا مین سے بائیتوکا آپ کے گھر سے بلحقی حق کے ساتھ جیسا کہ تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ نکالا واؤ اور انہ بے شک فریقن ایک جماعت من المومنینہ مومنوں کی لاکاریوں ناکھوش تھی جبکہ مومنوں کی ایک جماعت ناکھوش تھی بیٹا ہم یہ جو پانچ آیات ہیں یہ ہم نے پڑھ لی آپ نے یہ پانچ آیات اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے اب ہم اس کے کچھ لفظی ترجمے اور اسی پانچ آیات میں کچھ شورٹ کوسٹن بنائیں گے آئیں ہم ان کو بناتے ہیں یہ لفظی ترجمہ ہے جیسے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی گئی ہوں الانفالو مالِ غنیمت پڑ چکے ہم ییس بیٹا کلی کہہ دیجئے فا پس اتاکو ڈرو اللہ ہو اللہ سے پس اللہ سے ڈرو واؤ اور آتیو اتاعت کرو یا حکم مانو ہم ان کے دل یونفکونا خرچ کرنا یا توقلونا بھروسہ کرنا ٹھیک ہے یہ کچھ الفاظ معنی تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے اب انہی پانچ آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے مختصر سوالات بنتے ہیں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بارے میں درافت کرتے تھے یا پوچھتے تھے پہلی آج میں ہم نے پڑھا تھا مالِ غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اس کا انسر ہے اس کے بعد ہے الانفالو کے معنی کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اس کے معنی ہے مالِ غنیمت تیسرا قویسن ہے صورت الانفال قرآن پاک کے کس پارے میں ہیں یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پارہ نمبر نو اور دس میں اور لاست والا قویسن ہے سچے مومن کی خوبیاں یا صفات میان کریں وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ بٹا یہ والی خوبیاں یہ دیکھیں یہ سچے مومن وہ حقیقت میں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے دل ڈر جاتے ہیں جب قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے وہ اللہ کا راستہ میں خرچ کرتے ہیں یہی سچے مومن ہے بس بیٹا آج کے لئے ہمارا اتنا ہی بہت ہے نیکسٹ انشاءاللہ ہم آیت نمبر سکس سے سٹارٹ کریں گے شکریہ